محبانِ قرآن لیے پسند کرتا ہے تو اس حدیث میں ہمارے لیے بے شمار حکمت کے پھول ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص میرے ساتھ دھوکا نہ کرے میری بے عزتی نہ کرے مجھے برا نہ کہے مجھے دھوکا نہ دے الغرض جتنی بھی برائیاں ہیں جب انسان اپنے لیے ناپسند کرتا ہے تو اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ وآلہ وسلم کے اگر اس فرمان کو دیکھیں تو فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے تو جب یہ تمام اخلاقِ رزیلہ جب وہ انسان اپنے لیے ناپسند کرے گا تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے گا تو اس سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ یقیناً ایک مثالی معاشرہ ہوگا تو آئیے اس حدیث کی روشنی میں اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے